موسیقی انہاں فلمہ دا تذکرہ کرنگا جنہاں فلمہ دے اندر سلطان رائی نے سکھ دا رول کیتا ہے اور بڑا ہی کمال دی ایکٹنگ کیتی اور بڑی ہی جندار اور بڑی ہی شندار اور بڑی ہی لا جواب ایکٹنگ دا مظاہرہ کیتا ہے سب تپہلے جیڈ فلم میں اس دا نام ہے بلون تکور اے فلم سات اکتوبر انیس سو پچتر بروز منگل اید الفتر دے موکت ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم سی اس سلم دا ٹائٹر رول اداکار نیلو نے ادا کیتا سی اور اے سلطان رائی بھی بطور سکھ جڑا کریکٹر کیتا سی اے اس بھی پہلی فلم سی اس فلم دے اندر سلطان رائی نے بڑی ہی شندار ایکٹنگ دا مظاہرہ کیتا ہے اور اے ثابت کیتا ہے کہ سلطان رائی ہر طرح دے کریکٹر ادا کر سکتا ہے اس فلم دے اندر کار سلطان رائی نیلو سنگیتہ شاید نیمو جگی ملک اور چنگیزی حدیت ایم سلیم فلم سات پرویس سابر مشتاق احمد مصنف افتخار شاید اور اس فلم دا میزک دیتا ہے حسن لطیف نے ناظرین گو کہ اے کوئی کمیاب فلم یا اتنی سپر اٹنی ہوئی سلطان رائی نے بڑی اچھی ایکٹنگ دا مظاہرہ کیتا ہے اور دوجی جیڑی فلم سی اس فلم دا نائے خان جنگی اس فلم دے اندر نہ صرف سلطان رائی نے سکھ دا رول کیتا ہے بلکہ اس فلم دے اندر سلطان رائی دا ڈبل پارٹ وی سی یعنی کہ ایک طرف مسلمان ہوں دا ہے ایک طرف سکھ ہوں دا ہے اے فلم پنجی گست انیس سو اناسی بروز ہفتہ ریلیز ہونے والی ایک رنگین پنجابی فلم سی ناظرین اس سندہ موضوع قیام پاکستان تو قبل جیدو پاکستان اور انڈیا ایک ہوں دے سن اس ٹیم بی اے فلم ہے اس ٹیم نو موضوع بلایا گیا ہے اور سکھان تے مسلمانہ دے اندر جیڑے فسادات ہوں دے سن جیڑے تنازی ہوں دے سن اور قیام پاکستان دیا کوشن ہو رہی ہیں سن انہا نو موضوع بلایا گیا ہے ناظرین اس فلم نو پرویت پروڈیکشن نے ریلیز کتا ہے اکر سلطان رہی منتاز نازلی عدیب اجتاب خان جگی ملک اور رنگیلا حدایات اہم اکرم فلم ساز اہم اکرم مصنف حضیق قادری اور میزک دیتا ہے نظیر علی نے بڑی اچھی فلم ہے اے فلم یوٹیوب کے موجود ہے بلوانت کور بھی یوٹیوب کے موجود ہے تو اسی جا کے اے فلمہ بیج سکتے ہو اور تیجی فلم لے کے جیڑی میں تو ارخمت اچادر ہو رہے ہیں اس فلم دانائے جرنیل سنگھ ملکہ برطانیہ نے ملکہ برطانیہ نہیں ستائیس فروی انیس سو ستاسی برو جیما ستائیس فروی انیس سو ستاسی برو جیما ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم ہے اس فلم رشید فلم نے ریلیز کی تا سی اور اس فلم دا موضوع بھی کہ ہمیں پاکستان دو قبل جیڑے اندو مسلمان یا انگریز انہ دے درمائے جینا تنازہ سی اس نو موضوع بنایا گیا اس فلم دا ٹیٹرول اداکار سلطان رئی نے ادا کیتا ہے اس فلم دے دا کارن سلطان رئی انجمن مصطفیٰ قریشی ننہ حبیب چکوری کیفی واہار اور عدیب حدیاتکار یونس ملک فلم ساس فیاس خان مصنف ناصر عدیب جعفر ارمان موسیقی وجاہت اترے اچھی فلم ہے اے فلم یوٹیوب تا موجود ہے جاکہ تسی بیگ سکتے ہو اور چوتھی فلم جس تے اندر سلطان رئی نے سکھ دا رول کیتا ہے اس فلم دا نائے گبر سنگھ اے فلم دس مئی بروز منگل انیس سو پچانوے عید العزاد موکے تے ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم سی اس فلم دا جہاں ٹائٹل رول ادھاکار سلطان رئی نے ادا کیتا ہے اس فلم دا جہاں موضوع ایکشن لڑائی مارک اٹھائی ہے اس فلم دے ادھاکار سلطان رئی سائمہ ریمہ ازار کازی شفک چیمہ تیبہ اور عدیب اور ناظرین ایوی بڑی اچھی فلم ہے یوٹیوب تو موجود ہے تسی جا کے ویک سکتے ہو ادھا چھائد رانا فلم ساتھ فیاس خان ویزک ذلقفار علی اے ادھا لکھاری ناصر عدیب اے فلم یوٹیوب کے موجود ہے تسی جا کے ویک سکتے ہو اور پنجویں اور آخری فلم جو دیتوارنی خدمت تیچ میں لیا کے عادر ہو رہے ہیں اس فلم دا نائے سخی بادشاہ ناظرین اے او فلم میں جیڑی سلطان رہی دی موت تو بعد چند ہفتے بعد ریلیز ہوئی اور اس فلم نے پڑا ہی زبرتاس بزنس کیتا اور گولڈن جوبلی کی تھی اس فلم دا نائے سخی بادشاہ اکیس فروری بروز بود عید الفطر دے موکے تے ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم اس فلم دا ٹائٹر رول ادھاکار عابد علی نے ادا کیتا ہے کہ اس فلم دے ادھاکار ادھاکار سلطان رہی سائمہ ریمہ ازار کازی کلامی الدین ہمائیو کریشی وہار ادھاکار مسعود بٹ فلم ساس چودری میراج دین ادھا مسننفن ناصر عدیب اور اس فلم دا میزک دیتا ہے تافو نے